اسلام علیکم آج جو نسخہ میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں وہ بہت ہی موسر اور لا جواب نسخہ ہے آج کی ہماری ویڈیو کا ٹوپک ہے دہیں کا جنانی نسخہ ناظرین آج کی ویڈیو میں دہیں سے تیار ہونے والا بہت ہی اچھا جنانی اور لا جواب نسخہ بتاؤں گا اس کے استعمال سے اگر آپ کے بال سفید ہیں تو یہ نسخہ صرف تین ماہ استعمال کرنے سے بال کالے اگنا شروع ہو جائیں گے اس کے علاوہ یورک ایسٹ فیٹی لیور پیروں کی سوجن گردے کا انفیکشن ہیپاٹیٹس کی تینوں کیٹاگریز خواتین کے مخصوص امراض جیسے یورن انفیکشن ورم کی رسولی ان تمام امراض کے لیے یہ علاج بہت ہی مفید ہے اگر آپ کو میری ویڈیو کارامت اور معلوماتی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کر سکتے ہیں آج میں آپ کو ایک ایسے نسخے کے بارے میں بتاؤں گا اور اگر انشاءاللہ آپ اسے استعمال کریں گے تو آپ کو ان کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا جس کا ریزلٹ آپ کو نظر آ جائے گا تو ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرتے ہیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب تو ناظرین اس نسخے کو بنانے کے لئے جو عزا ہمیں چاہیے وہ یہ ہیں اس کے لئے سب سے پہلے جو چیز چاہیے وہ ہے دہیں دیر کلو تخمے بقائن تیس گرام نیم کی نمولیاں تیس گرام ریون چینی تیس گرام حجوائن تیس گرام کالا نمک تیس گرام چینی سو گرام ترفلہ سات سو گرام ترفلہ دراصل تین قدرتی بوٹیوں سے بنا ہوا ایک نایاب مرکب ہے اللہ تعالی نے اسے اپنی رحمت سے بے پناہ تاثیر عطا فرمائی ہے ترفلہ میں عاملہ چار سو گرام ہر سو گرام اور بہیڑہ دو سو گرام ہوتی ہیں یہ تمام چیزیں آپ کو کسی بھی پنساری کی دکان سے مل جائیں گی پاودر کی شکل میں یہ آپ کو سانی سے مل جائیں گی آخر میں ایک عدد مٹی کی ہانڈی لیں اس کے بعد تمام اجزاء کو بتائی گئی مقدار کے مطابق مٹی کی ہانڈی میں ڈال دیں اب اوپر سے دہیں اتنا ڈالیں کہ تمام اجزاء دہیں کے اندر ڈوب جائیں اب ہانڈی کو دھکن کی مدد سے بند کر دیں اور دھکن کو آٹے کی مدد سے سیل کر دیں اب اس ہانڈی کو کسی کپڑے میں لپیٹ کر اکیس دن کے لیے دھوپ میں رکھ دیں اس دوران دہیں تمام اجزاء میں اچھی طرح جذب ہو جائے گا اکیس دن بعد تمام اجزاء کو باریک باریک کوٹ کر صفوف بنا لیں اور کسی ہوا بن جار میں محفوظ کر لیں سفید بالوں کو کالا کرنے اور فیٹی لیور کے لیے اس کی ایک چھوٹی چمچ دن میں دو بار کھانا کھانے کے ساتھ استعمال کریں مسلسل تین ماہ استعمال کرنے سے آپ کے سفید بال کالے اگنا شروع ہو جائیں گے اور جورک ایسٹ میں بھی بہتری آئے گی خواتین کے مقصود امراض جیسے رمکی رسولی جورن انفیکشن اور ایام کی بقاعدگی وغیرہ ان سب کے لیے صبح خالی پیٹ آدھی چمچ اور اثر کے وقت نیم گرم پانے میں ایک ماہ تک استعمال کریں انشاءاللہ تعالی تمام امراض جر سے ختم ہو جائیں گی ہیپٹیٹس کے تینوں کیٹا گریز جیسے اے بی سی کے لیے اس کی آدھی چمچ دہی کی لسی کے ساتھ تین ماہ تک استعمال کریں دہی کی لسی کو چھان کر استعمال کریں انشاءاللہ تعالی تینوں کیٹا گریز جر سے ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی تین ماہ کے اندر کالے یرکان کا وائرس ختم ہو جائے گا ناظرین یہ علامت بہت ہی فائدہ مند اور قابل علاج ہے آپ سب اسے استعمال کر کے بہت اچھا رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں ویڈیوز دیکھنے کا بہت بہت شکریہ کیسی لگی میری آج کی ویڈیو اگر اچھ لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا اٹسٹیشن ملتا رہے